تو آپ لوگوں میں سے جو ہمارے اس بڑے پرسارن کو دیکھ رہے ہیں اپنے کرسی اپنے سوفے پر جمع رہے ہیں کیونکہ ای بی پی نیوز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے ایک بہت بڑی خبر ای بی پی نیوز آتنکواد کو لے کر پاکستان کے کنیکشن پر کھلاسہ کرنے جا رہا ہے یہ کھلاسہ جو ہے گرفتار کیے گاہ الگاب وادی نے تھا شبیر شاہ کے پاکستان کنیکشن کو لے کر ہے اب بڑا کھلاسہ کیا ہے بڑا کھلاسہ یہ کہ شبیر شاہ لگاتار بھارت کے دشمن نمبر ون حافظ سعید سے لگاتار سمپرک میں تھا بات یہاں خط نہیں ہوتی ہے وہی حافظ سعید جسے انتراشتی آتنکوادی گھوشت کیا گیا تھا باتیں جو سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں وہ حیرت میں ڈال دینے والی ہیں جی ہاں اس کی آخری بات چیت اسی سال جنوری میں ہوتی ہے پاکستان کے حوالہ آپریٹرز کے ذریعے شبیر شاہ کو پیسہ آتا تھا جی ہاں بڑی باتیں کیا ہے اس خبر کی آتنکوادی حافظ سعید سے لگاتار بات کرتا تھا شبیر شاہ جنوری میں آخری بات چیت ہوئی تھی دونوں کے بیچ میں یہ بھی سامنے اُبھر کر آیا ہے کہ پاکستان سے حوالہ کے ذریعے پیسہ آتا تھا اور اس پیسے کا ایک کٹ ایک پرتشت بتایا جا رہا ہے کہ تین پرتشت شبیر شاہ لیتا تھا باسٹ لاکھ روپے زبط ہوئے ہیں باسٹ لاکھ روپے زبط ہوئے ہیں شبیر شاہ کے آن سے اور نکد میں لیتا تھا چندہ انکم ٹاکس ریٹرن بھی یہ شخص نہیں بھرتا تھا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اپنی نجی خرش کے لیے بھی اسی پیسے سے جو ہے چیزیں لیتا تھا اور جمہو کشمیر ڈیموکراتک فریڈم پارٹی کا نیتا ہے شبیر شاہ تو یہ بھی پی نیوز پر اس وقت آپ یہ بڑی خبر دیکھ رہے ہیں تمام باتیں اُبھر کر آ رہی ہیں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں شبیر شاہ کے جو ویب سائٹ ہے اس کا آئی پی اڈریس بھی پاکستان کے پیشاور کا ہے شبیر کی پارٹی کا سوچنا کے اندر راول پنڈی میں ہے یہ الگاو بادی جو ہماری زمین پر رہتے ہیں مگر کس طرح سے دیش دروہ کی یہ تمام مثالیں سامنے پر کر آ رہی ہیں سیدھے ہم رک کرنا چاہیں گے اُم پرکاش تیواری کا جو ہمارے سمبات آئیں جن کے ذریعے یہ خبر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اُم پرکاش بڑی خبر ایک طرح سے اب انکوش لگنے کی ہم امید کریں شبیر شاہ پر بلکل اویسار چونکہ شبیر شاہ کو اور اس کے سہیوگی اسلامبانی کو دونوں کو انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ گرفتار کر چکا ہے اور یہ جو کھلا سے ہوئے ہیں یہ شبیر شاہ اور اسلامبانی دونوں کی پوستاج کے دوران ہوئے ہیں پوستاج کے دوران حالانکہ شروعاتی دور میں شبیر شاہ کیچیزوں کو چھپانے کی خوشش کر رہا تھا لیکن جب ایڈی کے ادھکاریوں نے اس کی پارٹی جمہو کشمیر ڈیموکرٹک فرنٹ کا جب ویب سائٹ دیکھا تو اس سے یہ خلاصہ ہوا کہ اس کی ویب سائٹ کا ایک آفیس پاکستان میں ہے اور اس کے دو آفیس پاکستان میں ایک راول پنڈی میں اور ایک پشاور میں ہے سبیر شاہ سے یہ بھی لگاتار پوستاج کی گئی کہ وہ کیا باتیں کرتا تھا اس انتراشتی آتنگوادی سے تو سبیر شاہ نے یہ بات کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ کشمیر مسئلے کو لے کر وہ حافظ سعید سے لگاتار باتیں کرتا تھا حالانکہ ان باتوں کا بھی زیادہ خلاصہ نہیں کیا گیا ہے لیکن ان باتوں کی جانکاری ایڈی نے این آئی اے اور دوسری جانچ ایجنسیوں کو دے دیا اور آنے والے سمیہ میں جو ٹیرر فنڈنگ ہے اس پر لگام لگنے کی سمبھاؤنہ ہے ابھی سار بلکل یہ بتائیے کہ شبیر شاہ باتوں کو ٹال رہا ہے مگر لگاتار وہ حافظ سعید سے سمپرک میں تھا کیا جانچ ایجنسیز کو یہ پتہ چل پایا ہے کہ یہ جو باتشیت ہوتی تھی وہ کیا حوالہ کے اوپر ہوتی تھی باتشیت یا کسی طرح سے جو ٹیرر آپریشنز چل رہے ہیں اس وقت گھاٹی کے اندر اس کو لے کر بھی اس سے کوئی ناتا تھا اس کا حافظ سعید سے کیا باتیں ہوتی تھی اس بارے میں تو صاف طور پر سبیر شاہ نے کہا کہ کشمیر کو لے کر بات ہوتی تھی اس بات کا بھی کھلا سا ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوئے لیکن انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اپنی انیویسٹیگیرشن ریپورٹ میں صاف طور پر کہایا کہ سبیر شاہ کے پاس جو پیسہ آتا تھا وہ ٹیرر فنڈنگ کے طور پر یوز ہوتا تھا یعنی کہ پاکستان سے حوالہ کے جریح آیا پیسہ کشمیر میں بارود ہوگلتا تھا صاف طور پر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اپنی انیویسٹیگیرشن ریپورٹ میں اس بات کو لکھا ہے اور آز سمبہتہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ شام تک سبیر سا کے خلاف اپنا آرو پتر کھوڑ کے سامنے پیش کرے گا امپرکش آپ کی ریپورٹ دو اور چیزیں کہتی ہے ایک بات تو یہ کہ شبیر شاہ کی پارٹی کا آئی پی آڈریس پیش آور پاکستان میں ملا ہے یہی نہیں پاکستان پارٹی کا جو سوچنا کیندر ہے وہ راول پنڈی پاکستان میں ہمارے درشکوں کے لیے اس کی اہمیت بتائیے سبیر شاہ کی جو پارٹی ہے اس کا جو سوچنا کیندر ہے وہ ایک دوسرے شہر میں ہے پاکستان کے اور جو اس کا آئی پی ایڈرس ہے وہ ایک دوسرے شہر میں ہے سبیر شاہ نے اپنی انویسٹی کے دوران صاف طور پر کہا ہے کہ وہ جو پیسہ لیتا تھا چندے کے جریعے ان کی کوئی رسید نہیں رکھتا تھا اس کی پارٹی کہیں پر بھی ریجسٹرٹ پارٹی کے طور پر نہیں ہے یعنی کہ جو بھی پیسہ وہاں سے آیا یہ وہاں پر دکھایا جاتا تھا کہ سمبوتہ پاکستان میں کی کشمیر میں وہ لوگوں کے لیے لڑ رہی ہے جمہو کشمیر ڈیموکرٹک فنڈ اس کے لیے چندہ چاہیے اور حوالہ کے جریعے جو پیسہ یہاں پر آتا تھا اس پیسے کو یہاں کے چندے کے طور پر دکھایا جاتا تھا کیونکہ شبیر شاہ نے صاف طور پر یہ کہا کہ وہ کسی کو کوئی رسید نہیں دیتے ہیں ان کی پارٹی کہیں ریجسٹرٹ نہیں ہے وہ کوئی آئے کا ریٹن نہیں بڑھتے ہیں یعنی پاکستان سے حوالہ کے ذریعے آئے ہوئے پیسے کو یہاں پر گھاٹی میں کشمیر ٹیرر فنڈنگ میں یوچ کیا جاتا تھا اس کے لیے وہ پیسہ شبیر شاہ نے صاف طور پر کہا کہ ان کی آئے کا کوئی سادھن نہیں ہے یعنی ان کا خرچہ بھی اسی پیسے سے چلتا رہا ہوگا کاروائی کے نام پر کیا ہوگی چلی ہمیں اس کا انتظار ہوگا تو ای بی پی دیوز پر جو آپ بڑی خبر دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ الگاب وادیوں کے بھارت کے دشمن نمبر ون حافظ سعید کے ساتھ کنیکشن ناتنک وادی حافظ سعید سے لگاتار جنوری کے مہینے میں آخری بار بات چیت ہوئی تھی اور لگاتار سمپرک میں حافظ سعید کے ساتھ شبیر شاہ تھا اور پاکستان سے باقاعدہ حوالہ کے ذریعے پیسہ آ رہا تھا شبیر شاہ سے جڑے باسٹھ لاک باسٹھ لاک روپے زبط ہوئے ہیں یہی نہیں یہ کنیکشن یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی جو اس کی جو ویب سائٹ ہے اور نکد میں ایک چندہ لیا جاتا تھا انکم ٹریکس ریٹرن بھی نہیں بھرا جاتا تھا یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے